صرف ایک واقعہ اگر ارس کرو نوشیرہ کلا جو اثر نوشیرہ پرانا اس کے اطراف پہ بڑی پہاڑیاں موجود ہیں اونچے اونچے پہاڑ کسی نے اتنا تو دی نہیں تھی سلاب کسی کو معلوم تو نہ تھا بارشیں تو پہلے بھی ہوتی رہی لوگوں نے دیکھی لیکن جب سلاب کا ریلہ آیا ہے اور اچانت ایک ہڑباؤں مچھی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں عورتیں اور بچے پہاڑوں کے اوپر چڑھ دیا اور ہزاروں ہی کی تعداد میں مرد گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ دیا پانی پہ ریلہ آیا چار فٹ پانچ فٹ چھ فٹ نو فٹ تک پانی رہا ہو ایک دن گزرا ہے دو دن گزرے ہیں تین دن گزرے ہیں سات دن گزرے ہیں پانی اترتے ہی نہیں نہ کسی کو کھانے کو محصر ہے نہ بچوں کو نہ عورتوں کو نہ گوڑوں کو نہ جوالوں کو چھتوں کے اوپر لوگ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں پہاڑوں کے اوپر بوجود ہے دور دور سے لوگ دیکھ کے اندالہ کر رہے ہیں شاید ہمارے بھی بچے پہاڑ پر محفوظ شاید ہمارے گھروں کے مرد چھتوں کے اوپر محفوظ بے بسی کیسی بے بسی بے بسی کے لفظ تو چھوٹا سا ہے اور ہم نے بارہ پڑھا سنا سمجھا ہے لیکن یہ کیفیت دیکھ کر یہ داستان سن کر اندالہ ہوا کہ بے بسی کہتے کس کو ہیں پینے کا صاف پانی محصر نہیں کہ پیاز بھی آسکتا ہے اور اپنے اپنے لوگ جب ہیلیکاپٹرز اوپر سے گزرتے تھے لوگ دھاڑے مارتے تھے چیخیں مارتے تھے پکارتے تھے ہاتھ ہلاتے تھے مدد کے لیے آواز دیتے لیکن زخموں پر نمک پاشی کر کے سارے ہلی پاپٹرز گزرتے تھے کوئی کشتیوں کا انتظام نہیں کوئی نیوی کے حوالے سے کوئی انتظام نہیں حالانکہ یہاں نوشہ راکلا میں فوج نے بھی کام کیا ان کی کشتیاں چند نہیں سکیں ایک دو کشتیاں بعد میں چلیں لیکن جتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے مسئیبت زدہ تھے حالات کی خرابی کا شکار اس لئے میرے دوستو از تغفار کے اور توبہ کے اور انعابت کے اور رجوع اللہ کے جتنے ان معنات اور ذرائع ہیں وہ سب ہمارے ہی بھی ہیں کہ ہم ان کی طرف چلیں اور بڑھیں لیکن جب تک آپ ظالموں کا علاج نہیں کریں گے اور ان کے بارے میں اپنے روئیوں دہشتگردوں کے بارے میں ظالموں کے بارے میں روٹیروں کے بارے میں تارجپ کلنگ کرنے والوں کے بارے میں روئیوں کو درست نہیں کریں گے ان سے ہمدردیاں رکھیں گے ان کے اور اپنے درمیان عذبیت میں پالیں گے ان کو درست راہوں پر چلتا ہوا سمجھ کر انہیں کو سارے بورٹ دیں گے اور اپنا حق کے حق پرانی ان کو دے کر خود بھی ظالموں کے صفحے پر کھڑے ہو جائیں گے تو حقیقت یہ ہے کچھ بڑی توبہ کی ضرورت ہے اور اس کے لئے معاشرے کو منظم انداز میں گھروں سے نکل کر میدان عمل کے اندر نکل کر حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے آخر میں سے میں ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں حدیث قدسی ہے ویسے چلیے دیس میں بہت زیادہ لکھ جائے گا ایک اور دیسی بات رس کرتا ہوں یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ہے اور قرآن پاک پر اس کی دعائی موجود ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے اور اغلب یہ ہے کہ وہ ستائیسویں رات ہے اور اس کی حصل خوبی یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک ناظر موجود ہے نزول قرآن کی اس رات کے حوالے سے جب یہ فرمایا جاتا ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہیں یعنی نزول قرآن نے اس کو اتنا بابرکت بنا دیا اس قدر نتیجہ خیز بندگی کے حوالے سے بنا دیا کہ بندگی رکھ کا جو سفر عام دنوں میں ہزار مہینوں میں بھی تینا ہو سکے اس ایک رات کی چند ساتوں میں بندہ اپنے رق سے وہ ساری قربتیں حاصل کر لیتا اس رات کی تراج اسی لیے آخری اشری کی داپ راتوں میں ہوتی اور یہ ماہ مبارک پہلے سے متبرک اور مقدس مہینہ ہے رمضان کا اس لیے کہ اس پہ قرآن پاک ناظر ہوا شہر رمضان اللذی انزلہ فیہ قرآ جب اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت نے یہ فیصلہ کیا کہ بندوں پر عثمانوں پر روزیں فرض کیے جائیں تو ظاہر ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور مہینہ نہیں ہو سکتا تھا جس میں روزیں فرض کیے جاتے ہیں جو پہلے سے بابرکت مہینہ تھا اور رحمتوں کا مہینہ پس اس میں روزیں بھی فرض کیے جائیں میں یہ کہنے کی یہ درخواست کر رہا ہوں اور یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں اس مہینے میں یا اس رمضان میں اس شب قدر کی تلاش کے لیے خصوصیت کے ساتھ کوشہ ہو جائے گا اجتماعی طور پر بھی اور افرادی طور پر اور قصور کرنے والے رف سے اپنے قصور کی معافی بھی چاہیں اور اس کی رحمت کو دعوت دیتے ہوئے اس سے بغفرت کے پڑھوانے میں چاہیں تو این ممکن ہے کہ حالات بہتری کے طرف مائل ہوں لیکن جو پورا منظر نامہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہاں میں باباد ہے اگر ہر شخص اس بات کو دوسرے تک پہنچائے اور پڑے پیمانے پر پہنچائے تو پورے معاشرے کی آواز جو پانا آباز بنے توبہ اور استفار کے نتیجے میں ظالموں سے نجات پانا دہشتگردوں سے پناہ حاصل کرنا غلطکار لوگوں سے سب سے بڑا دہشتگرد تو امریکہ اس امریکہ کے جو لوگ کاسا لیس ہیں اور اس کی پولیسیوں پر عمل درامت کر رہے ہیں اور اسی کے ایمان پر اس شہر کے اندر ٹارگٹ کلنگ بھی کر رہے ہیں ان سے نجات کا کوئی ذریعہ اگر موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں حاصل کرنے کے بعد اور اس کے دامن رحمت میں آ جانے کے بعد ہی محصر ہے حتیٰ تبارک و تعالیٰ ہم سب تحامل ناصر اقول پولی حادا استغفر اللہ علی و لکم و رسائل المومنی و آخر دعوانا ان الحمدللہ جلوستین نے الحمدللہ ایک کروڑ روپے اب تک جمع کر چکے ہیں ہم جس میں سے پچاس لاکھ روپے ہم نے حلقہ کراچی کو پہنچا دی ہیں اور پچاس لاکھ روپے ہم یہ جماعت اسلامی خدمت میں پچاس لاکھ روپے کا چیک پیش کر رہے ہیں میں درخواست کرتا ہوں امیر جماعت اسلامی کراچی محمد حسین مہنتی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور توبہ استغفار پر خصوصا دعا فرمائیں دعا کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرفات اٹھائیں دعاوں کی مقبولیت کا وقت ہے افطار کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی اے ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبت النسوہ اے اللہ اے اللہ ہم نے تیرے سامنے آت اٹھا دیا ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کی بخشش کر دے اے اللہ ہم سے جو انفرادی اجتماعی گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ سب کو معاف فرما دے اے اللہ جب گنہگار ہیں اے اللہ اے اللہ تو ہمارے طرف نظر اٹھا لے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے تو ہم تبعہ و برباد ہو جائیں گے اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے اے اللہ اے اللہ دعاوں کی مقبولیت کا وقت ہے اے اللہ پاک افتاری کا وقت ہے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے پوری قوم کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ اے اللہ ہم سب کی طرف اجتماعی توبہ کرتے ہیں تیری طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے تیری طرف چہرہ اٹھائے ہوئے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ اے اللہ ہم نے پاکستان اسلام کے لیے بنایا تھا دین کے قیام کے لیے بنایا تھا اے اللہ ہم سے بڑی کتائیاں ہوئیں ہم نے تیرے اس ملک میں شریعت نافذ نہیں کی دین نافذ نہیں کیا اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ اے اللہ اس ملک میں اسلام کی نفاذ اور دین کے نفاذ کی رائے ہم وار کر دے اے اللہ اے اللہ ہمیں خائن اور بدکار حکمرانوں سے نجات دے دے اے اللہ اے اللہ ہمیں سوال اور نیک حکمران عطا فرما دے اے اللہ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو مارک فرما دے اے اللہ امت کی کشتی منجدار میں پھسی ہوئی ہے اے اللہ ہم ڈوب رہے ہیں ہر طرف سہلاب ہے ہر طرف آخات ہیں اے اللہ ہر طرف پانی ہے اے اللہ اے اللہ اس آزمائش نے ہم کو نجات دے دے اے اللہ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس پانی کو روکنے کے لیے زمین کو آپ نے حکم دیا تھا اے اللہ اے اللہ زمین کو حکم دے دے کہ یہ پانی کو فوراں نگل لے اے اللہ ہر طرف پانی پانی ہے اے اللہ اے اللہ اس آزمائش سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے اے اللہ اے اللہ ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں اے اللہ ہم سارے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کو اجتماعی طور پہ جو توبہ کر رہے ہیں اے اللہ اس توبہ کو قبول فرمالے اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے اے اللہ مقبولیت کا مہینہ ہے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا دے اے اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے اے اللہ اے اللہ چاروں صوبے میں آفت آئی ہوئی ہے خیبر پختونخواہ میں بھی پنجاب میں بھی اور بلوچستان میں بھی اور ہمارا صوبہ سندھ بھی ڈوب رہا ہے اے اللہ اے اللہ ہمیں اس آزمائی سے نجات دے دے اے اللہ اسے ہم ہمیں اس آفت سے نجات دے دے اے اللہ ہم سب کی مدد فرما دے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ یہاں سارے ساتھی آت اٹھا ہوئے سب کی مرادیں پورا کر دے سب کی آزمائی سب کو آزمائی چون سے نکال دے سب کو پریشانیوں سے نکال دے رب خیر ورحم وانت خیر وآمین صل اللہ علیہ خیر خلقہی محمد وعالقی وآصحابی اجمعین آمین برحمت کیا رحمت